ملس نیوز ہندی میں دسک میں اسرائیل اور بھارت کے دوپچی سمبندوں کی شروعات ہوئی تھی لیکن تب دوستو یہ دوپچی سمبند پردے کے پیچھے تھے اور عرب دیسوں کے ساتھ سمبند خراب نہ ہو اس لیے بھارت ہمیشہ سے ان سمبندوں کو پردے کے پیچھے رکھے ہوئے تھا اور وہی دوستو ایک ایسی بجے تھی جس کی بجے سے بھارت نے کبھی اسرائیل کے ساتھ اپنے دوپچی سمبندوں کا اظہار نہیں کیا تھا لیکن دوستو نریند موڈی کے پردان منطری بنتے ہی 2015 میں پہلی بار بھارت نے کھلے منچ پر اسرائیل کے ساتھ اپنے دوپچی سمبندوں کا اعلان کیا اور عرب دیسوں کی پرواہ کیے بنا پی ایم نریند موڈی اسرائیل کی یادرہ پر جانے والے بھارت کے پہلے پردان منطری بنے اور اب تائیوان کو لے کر بھی چین کو اسی بات کا ڈر ہے کہ جیسے عرب دیسوں کی برواہ کیے بنا پی ایم موڈی نے اپنے آکرامک بردیش نیتیوں کے تحت کھل کر بیسویک منچ پر اسرائیل کے ساتھ اپنی دوستی کا اظہار کیا ویسے ہی آنے والے سمیہ میں بھارت اپنے آکرامک بردیش نیتی کے ساتھ چین کی پرواہ کیے بنا تائیوان کو بھی پردے کے پیچھے سے باہر آ کر بیسویک منچ پر کھلا سمرتن دے سکتا ہے دراصل دوستو چینی بھوپو میڈیا نے یہ کہا ہے کہ بھارت جیسے جیسے آت نربر بنتا جائے گا ویسے ویسے نہ کئول چین کے پرتبندی بنے گا ولکہ ویسویک منچ پر چین کا سب سے بڑا دستمن بھی بن جائے گا اور چین پر بھارت کی نربرتہ ختم ہونے کے بعد بھارت چین کے بن چینی پولسی کے سدھانتوں کو بھی ماننے سے انکار کر سکتا ہے اور چین کی پرواہ کیے بنا چین کو گھرنے کے لیے تائیوان کو چین کے خلاف اپنا بڑا ہتھیار بنا سکتا ہے وہیں چینی تینک ٹینک کا ماننا ہے کہ بھارت تائیوان کو چین کے خلاف اپنا ہتھیار بنائے اس سے پہلے ہی چین کو کوئی اپی سوچنا چاہیے وہیں ایک چینی اکھوار نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ چین کے جن سدھانتوں کا بھارت پہلے بہت ہی سمان کرتا تھا اب وہیں بھارت چین کے انہی سدھانتوں کو توڑنے کا پریاز کر رہا ہے حالانکہ چینی میڈیا نے ہر بار کی طرح اس بار بھی دھمکی تھی ہے کہ اگر بھارت نے بن چینہ پالسی کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھایا تو اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا ویسے دوستو آپ کا کیا باننا ہے کہ بھارت کو اب تائیوان کو کھل کر سمتھن کرنا چاہیے یا نہیں آپ ہمیں کمنٹ میں لکھ کر بتا سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن